بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری دنیا کے گیارہ ممالک میں طالبان نے اپنے سفارتی مراکز کا چارج سمال لیا ہے تہران میں بھی افغانستان کا سفارت خانہ طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تہران میں افغانستان کے سفارت خانے کو طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے تعلقات امہ نے کہا ہے کہ تہران میں افغانستان کے سفارت خانے کی منتقلی اور اس کی تبدیلی کا معاملہ ایران کا اندرونی معاملہ اور ایران سے مربوط ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے تعلقات امہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران میں افغان سفارت خانے کی ترسیل اور داخلی پیشرفت کے حوالے سے بعض دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ افغان سفرد خانے کو تحویل میں دینے کا مسئلہ ایک داخلی معاملہ ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اس معاملے میں کسی بھی طرح دخل اندازی نہیں کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے تہران میں افغان سفرد خانے سے متعلق کوئی دستاویز یا سامان یا کوئی دوسری چیز بھی نہیں لی ہے واضح رہے کہ ابھی تک عالمی برادری نے طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے تاہم مختلف ممالک خاص طور پر علاقائی ممالک انسانی ہمدردی کے ناتے نے افغان کے عوام کی مدد اور امداد کرنے کے لیے طالبان حکومت کی مدد کر رہے ہیں اور اب تک پاکستان، ترکمانستان، چین، قطر، روس اپنے اندار الحکومتوں میں افغانستان کے سفارتی امور کو طالبان حکومت کے سپرد کر چکے ہیں افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان، چین، ازبوکستان، ترکمانستان، روس، ترکیہ، قطر، ملیشیا، کرگزستان، قذاکستان اور ایران میں ایران وہ ممالک ہیں جہاں افغانستان کے سفارت خانو اور کونسل خانو کا انتظام طالبان کے سفارتکاروں کی حوالے کر دیا گیا ہے ایران کی وزارت خارجہ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ افغانستان کا سفارت خانو برسر اقتدار حکومت کے حوالے کرنا ایک معمول کا ڈپلومیٹک رویہ ہے جسے انجام دیا گیا ہے یاد رہے کہ افغان طالبان سن دو ہزار اکیس میں اقتدار میں واپسی کے بعد دنیا میں بازابطہ طور پر اپنی شناخت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم عالمی برادری نے اعلان کیا ہے کہ یہ اقدام افغانستان میں ہماگیر حکومت کی تشکیل اور خواتین کی تعلیم اور ان کے روزگار حاصل کرنے کے حق کو تسلیم کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات